ڈیر سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس کی پیرنگ سکیم دوہزار چوبیس شیئر کروں گا جو کہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے اسلام علیکم ایوری ون آئی ایم آبیف چودری فرم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل مزید سبجیکٹس کی پیرنگ سکیمز اینڈ گیس پیپرز کے لیے جلدی سے ایڈوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر دیں جی تو پیپرز سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ٹینتھ کلاس کا جو میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا ہے وہ ٹوٹل پجتر نمبر کا ہوتا ہے اور یہ پیرنگ سکیم والی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے یونٹ میں سے کتنے ایم سی کیوز اتنے شورٹ پویشن یا کتنے لانگ پویشنز بنیں گے اگر آپ میتھ کی پیرنگ سکیم کے مطابق تیاری کرتے ہیں تو آپ چند جو ہے وہ یونٹس کو تیار کر کے اچھے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملٹیپل چوائز کی یعنی کہ جو آپ کا اوبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوٹل پندرہ نمبر کی ہوتے ہیں اور وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ یونٹ وائز اس طرح سے آئیں گے یونٹ نمبر ایک سے دو یونٹ نمبر دو سے ایک یونٹ نمبر تین سے دو چار سے ایک پانچ سے دو چھے سے ایک سات سے ایک آٹھ سے ایک جو یونٹ نمبر نائن ہے اس میں سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا یونٹ نمبر ٹین سے ایک ایلیمن سے ایک اور ٹویلو میں سے بھی کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا اور تھرٹین میں سے دو ایم سی کیوز ہوں گے اس طرح یہ آپ کے جو ہے وہ پندرہ ایم سی کیوز بنتے ہیں اور اس کے پندرہ نمبر ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں short questions کی تو ویورز آپ کی جو short questions ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ کا جو subjective paper ہے objective لے لیا جائے گا یعنی MCQs والا لے لیا جائے گا پھر subjective والا آپ کو paper دے وہ section 2 section اس میں بنے ہوتے ہیں section 1 and 2 section 1 کے اندر short questions ہی ہوتے ہیں section 2 کے اندر long questions ہوتے ہیں اب جو section 1 ہے اس کی اندر بھی تین sections مزید بنائے گئے ہوتے ہیں جیسے question number 2, question number 3 and question number 4 اب question number یہ جو تین question number میں نے آپ کو بتائیں اس کے اندر مزید جو ہے وہ 9 short questions ہوتے ہیں اور آپ نے 6-6 کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں question number 2 کی تو question number جو 2 ہے اس میں مزید آپ کے پاس جو ہے وہ 9 short questions ہوں گے جس میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں unit number 1, 2, 3 میں سے 3-3 short questions آئیں گے آپ نے 6 کرنے ہیں اس کے بعد next اگر میں question number 3 کی بات کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں بھی جو ہے وہ 9 short questions آئیں گے آپ نے چھے کرنے ہیں unit number 4 میں سے 2 short question 5 میں سے 4 6 میں سے 3 short question ٹھیک ہے یہ 9 ہو گئے آپ نے چھے کرنے ہیں اب اسی طرح اگر question number 4 کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 9 short question آئیں گے چھے کرنے ہیں unit number 7 سے 4 باقی 8, 11, 12 میں سے 1, 1 13 میں سے 2 اب یہاں پر جو 9 اور 10 missing ہے اس میں سے کوئی short question نہیں بنے گا تو یہ آپ کی short question وہ آپ نے کرنے ہیں 6, 3, 18, 18 آپ نے short questions کرنے ہیں جو کہ دو دو نمبر کا ہوگا اور یہ short question total 36 نمبر کے ہوگے یہ 36 اور اوپر والے 15 ہوگے 151, 51 اب ہم پڑھتے ہیں long questions کی طرف جو کہ آپ کا section 2 ہوگا اور وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے long questions کے اندر section 2 کے اندر آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 5 long questions آئیں گے اور ان پانچ long questions میں سے آپ نے کوئی سے 3 سوالات کرنے ہیں مگر سوال نمبر 9 جو ہے وہ لازمی ہے جسے آپ مسئلہ کہیں گے یا theorem کہ لیں گے وہ لازمی ہے وہ لازمی کرنا ہے باقی 4 میں سے جو مرضی 2 کر لیں اوکے اب میں آپ سے share کرتا ہوں جو آپ کا question number 5 ہے یہ دو parts میں مشتمل ہوگا A and B ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن mostly جو ہے وہ آپ کا question number 5 جو ہے وہ دو parts میں مشتمل ہوتا ہے A, B A part جو ہے وہ unit number 1 سے اور B part unit number 2 سے ہوگا اس کے بعد اگر question number 6 کی بات کریں تو یہ بھی question number 6 کا A part unit 3 سے B part unit 4 سے next اگر question number 7 کی بات کریں تو اس کا A part 5 سے اور B part 6 unit سے ہوگا اگر میں یہاں پہ question number 8 کی بات کروں تو اس کا A part 7 سے اور B part 13 سے ہوگا اور یہ جو question number 9 ہے یہ آپ نے must کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر دو مسئلے بھی آ سکتے ہیں ایک مسئلہ بھی آ سکتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کا unit number 9 and 12 میں سے دو مسئلے آئیں گے اس میں اور اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ question اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک چیز اور clear کر دوں ضروری نہیں ہے کہ question number 9 کے بھی دو parts بنے ہوں ایک تھورم آ سکتا ہے وہ 9 سے بھی اٹھا سکتا ہے development سے بھی اٹھا سکتا ہے اور وہ آپ نے کرنا بھی لازمی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا تقریباً بنے کا 8 نہیں 8 number کا وہ آپ کا دھیورم ہوگا اوکیو گا ویورز اور مزید یہ تھی pairing scheme 10th class کی mathematics کی مزید ایسی pairing scheme and guest papers کیلئے education updates کو سبسکرائب کر لیں اور سب سے اہم چیز dear students جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 10th class کے امتحان شروع ہونے میں صرف 10 دن باقی ہیں اگر کسی نے پورا سال نہیں پڑا ہے اور ابھی وہ ٹینشن میں ہے تو وہ ہمارے guest papers کے چند سوالات کو تیار کر کے mathematics میں اور یا 10th class کے جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹ میں اچھے grades جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے وٹس اپ جو کے paid groups بن گئے ہیں boys and girls کے لئے الگ الگ گروپ سے one time entry fee ہے پانچ سو روپے just ایک بار آپ نے ادا کرنا ہے گروپ میں شامل ہو جانا ہے اس میں آپ کو 10th class کی paying scheme pass paper guest papers اس کے بعد passing formula paper presentation اور جو morning میں paper ہوتے ہیں مطلب آپ کا evening group بنا ہوا ہے تو morning کے جو بچے آئیں گے ان کے جو تقریباً تمام boards کے papers بھی اس گروپ میں جو ہے وہ share کیے جائیں گے just one time entry fee پانچ سو روپے ادا کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میرا نمبر نظر آر ہے 03012379402 آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ